اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کہ میں رات یا دن میں جس وقت بھی وضو کرتا ہوں تو اس وضو کے بعد جس قدر مقدور ہو نفل نماز پڑھتا ہوں یعنی کہ جتنی میرے سے پڑھی جا سکے اسی طرح علیدی صدر بریضہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت بلار رضی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کس عمل کی وجہ سے تم مجھ سے پہلے جنت میں چلے گئے ہو میں جب بھی جنت میں گیا ہوں تو میں نے تمہارے جوتوں کی واضح اپنے آگے سنی انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں جب بھی اذان کہتا ہوں تو دو رکاتیں پڑھتا ہوں اور جب میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو میں فوراں وضو کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے دو رکاتیں پڑھنا مجھ پر لازم ہے لہٰذا میں دو رکاتیں پڑھتا ہوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہی دو کی وجہ سے تم اس مقام کو پہنچے ہو اب اس میں دو پوائنٹ ہیں انہوں نے اس عدیس میں بتا دیا گیا ایک اذان کے بعد دو رکاتیں پڑھنا ٹھیک ہے اب اس میں ظہر ہو اثر ہو کوئی بھی ہو ٹھیک ہے دو رکاتیں پڑھنا اور جب وضو ٹوٹ جائے جسی طرح وہ وضو کرے تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے وہ دو رکاتیں پڑھ لیتے تھے یعنی کہ ٹوٹل چار رکاتیں پڑھ لیتے تھے اگر وہ ٹوٹ بھی جاتا تو وضو نماز کے وقت کے علاوہ بھی اگر وضو جب بھی وہ کرتے تو اس طرح دو رکاتیں ادا کر لیتے ٹھیک ہے اللہ سے دعا اللہ پاکہ میں قرآن و حدیث فرمائے کرنے کی تفیق دے اللہ پاکہ مارے تمام سکیرہ کبیرہ گناہ کو محف فرمائے درگزر فرمائے اور ہم سب کو حدایت صراط المستقیم نام دونے راستے پر چلائے اور برائیوں سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اللہ پاکہ میں پناہ عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ